موضوع ہے وہ بہت آسان طریقے سے ہم کس طرح نیکیاں کما سکتے ہیں سب سے پہلے تو نیکیاں کمانے کا ذہن بناو میں نے اور آپ سب نے دنیا سے جانا ہے لیکن کچھ لوگ زندگی ایسے گزار رہے ہیں جیسے مرنا ہی نہیں ہیں ان کے ٹائم ٹیبل میں سب کچھ ہے مگر ایسا کوئی پلان نہیں ہے کہ بیچ میں مر گیا تو قبر کیسے ہوگی نیو کراچی میں رہتا ہوں تھوڑے پیسے اور بنا لوں تو مکان بڑا کرنا ہے اور پیسے ہو گئے تو اور اچھی سسائیٹی میں ٹرانسفر ہونا ہے مستقبل کے پانچ سال کا پلان ہے دس سال کا پلان ہے مرنے کا پلان ہے کہ نہیں اور پھر جس قبر میں جانا ہے وہ قبر روشن ہوگی کہ نہیں ادھر میرے اور آپ کے صرف عامال کام آئیں گے پلیز سمجھو بات کو قبر میں کوئی تجوری نہیں ہے کفن میں کوئی جیب نہیں ہے یہ سب ادھر رہ جائے گا میں اکیلا جاؤں گا اور میرے عامال جائیں گے آج میں اور آپ کسی شہر میں ملک میں جانے کا پلان بنائیں کوئی پنجاب جانے والا ہو کوئی ناؤدرن ایریاز میں لوگ جا رہے ہیں کوئی بیرونے ملک جانا چاہتا ہے کیا کرتے ہو آپ یار موسم کیسا ہے آج کل کپڑے کیسے لینے بیک کتنا بڑا ہوگا چار دن کا سفر ہے تو چھوٹا بیک پندرہ دن کا سفر ہے تو بڑا بیک لیتے ہیں پانچ دس پندرہ دن کے سفر کی تیاری کے لیے سب تیاری ہے ایک ایسا سفر کرنا ہے مجھے اور آپ نے جو پانچ دس پندرہ دن کا نہیں ہے اچھا اس سفر میں تو دوست فیملی بہت سارے لوگ شامل ہو سکتے ہیں ادھر کئی ملک میں پہنچ گئے پیسے ختم ہو گئے فون کر کے منگوا سکتے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے آپ کو چیزیں مل جائیں گی میں جس سفر کی بات کر رہا ہوں اکیلے جانا ہے وہاں کچھ منگوا نہیں سکتے جو کر گئے نا وہی ملنا ہے یا تو کام ایسے کر جاؤ جو ادھر ملے یا جو ساتھ لے جاؤ گے وہ ساتھ جائے گا اکاؤنٹ کلوز ہو جائے گا مگر اس سفر کی کون تیاری کر رہا ہے کون اس کی فکر کر رہا ہے کہ ادھر کونسی کرنسی کام آئے گی کونسے عامال کام آئیں گے میرے بیٹھے اسلامی بھائیوں پہلے کے زبانے بتے کیا ہوتا تھا لوگ کسی کے جنازے میں جاتے تھے آج ہم کسی کے جنازے میں جائیں تو ہمیں پتاچ کرنا ہوں کہ میت کا بیٹا کون ہے یا میت کا رشتدار کون ہے تو ہم دیکھتے ہیں کون رو رہا ہے یا کس سے لوگ مل رہے ہیں ہماری نشانی یہ ہوتی ہے کہ یہ لگتا ہے میت کا کوئی وارث ہے پہلے کے زمانے میں میت کا وارث ڈونڈنا بڑا مشکل ہوتا تھا کیوں ساری رو رہے ہوتے تھے کیوں رو رہے ہوتے تھے میت سے پیار ہوتا تھا نہیں سب کو اپنی قبر یاد آتی تھی کہ یہ مر گیا میری باری ہے قبرستان جاتے تھے تو ہال آتا تھا قبر دیکھتے تھے تو نیند اڑ جاتی تھی کہ اسی قبر میں مجھے اتارا جائے گا اتنی گرمی کے دل چل رہے ہیں لائٹ چلی جائے تو کیا حال ہوتا ہے جنرلیٹر لگائے ہیں یو پی ایس لگائے ہیں ایسی لگائے ہیں لوگوں نے کسی طریقے سے گرمی والی رات نہ گزرے تم سے ایک رات بغیر پنکھے کے نہیں گزرتی سوچو قیامت تک جس کی قبر میں آگ بھڑکا دی گئی وہ کیسے گزارے گا وہ راتیں ارے جس کو یہاں گرمی لگتی ہے اس کو تو قبر کی گرمی کی زیادہ فکر ہونی چاہیے نا کہ اللہ کرے قبر بھی باغو بہار بن جائے قبر بھی جنت کا باغ بن جائے ادھر نرم بستر ہے تو قبر میں بھی جنتی بستر مل جائے ادھر ائر کنڈیشن لگایا ہوا ہے قبر میں بھی جنت کی کڑکی ہو جہاں سے تھنڈی تھنڈی جنت کی ہوایں آئیں اکیلے سفر کرنے میں تمہیں بزا نہیں آتا اس قبر میں جنت کی نعمتیں ہو اس کی تیاری نہیں کرو گے تو وہ اکیلا سفر کیسے کٹے گا پلیز اس کے بارے میں سوچئے پلان کیجئے اور بزرگوں نے پتا ہے کیا پلان کیا ہوا تھا انہوں نے زندگی کی ایک ایک سانس کا حساب رکھا تھا کہ زیادہ نیکیاں کر لیں زیادہ ثواب کمالیں ہر کام کا ایک سیزن آتا ہے جب سیزن آتا ہے نا بندہ کہتا ہے ابھی گھومنا پھرنا نہیں ہے بھائی ابھی سیزن کا ٹائم ہے جب تمہارا کسی بھی کام کا سیزن آتا ہے بندہ کہتا ہے یار یہ دن کام کرنے کے آرام باد میں ہیں سچ بتاؤں جب تک سانسیں جاری ہیں نا نیکیوں کا سیزن جاری ہے کر لو جتنی کرنی ہیں مر گئے نا ایک بار سبحان اللہ کہنے کا موقع نہیں ملے گا ایک بار دو رکعت نفل پڑھنے کا موقع نہیں ابھی چانس ہے ابھی سمیٹ لونے کیا مگر ابھی فضول کاموں میں پڑھے ہوئے ہیں کئی بزرگوں کے بارے میں آتا ہے وہ کھانا نہیں کھاتے تھے ستو پیتے تھے روٹی چاول یا ایسی کوئی چیز کھائیں تو پوچھا گیا آپ کیوں یہ ہر وقت ستو پیتے ہیں فرما میں نے کلکولیٹ کیا کہ روٹی کھاتا ہوں تو ٹائم زیادہ لگتا ہے ستو پیتا ہوں تو تھوڑا ٹائم بچ جاتا ہے نوے تسبیحات زیادہ پڑھ لیتا ہوں ایسا کیا تھا بھائی نمازیں بھی پڑھ رہے تھے روزیں بھی رکھ رہے تھے اتنی تسبیح اتنا ذکر وہ جانتے تھے سیزن لگا ہوا ہے جتنی کمالوں گا نیکیاں قبر میں کام آئیں گی جنت میں آلہ درجہ ملے گا they know it very well ہم کہتے ہیں پیسے کمانے کا سیزن ہے سوچو فرق کتنا ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے آپ اتنا اللہ کا ذکر کرتے تھے جس جگہ سے نکلتے نا ان کی زبان ذکر اللہ سے تر رہتی تھی ایک بار ایک سڑک سے گزرے پھر واپس آئے پھر گزرے تو کسی نے کہا ابھی تو آپ گزر کر گئے تھے پھر کیوں واپس آئے فرمایا میں جب اس گلی سے گزرا تو ذکر اللہ کرنا رہ گیا تھا میں چاہتا ہوں میں زندگی میں جدر جدر سے گزروں ہر جگہ کو ذکر اللہ کا گواہ کرتا چلا جاؤ